دوستو اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے فیلنے والا دھرم ہے انتر راشتری ایجنسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سال دوہزار ستر تک اسلام آبادی کے معاملے میں عیسائی دھرم کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا جانکاروں کی معنی تو اسلام کی سکشہ سے پریریت ہو کر ایشیا سے لے کر یورپ تک لوگ بڑی سنکھیاں میں اسلام دھرم کو اپنا رہے ہیں پیتے کچھ دشکوں میں کئی پرسدھ ویکتیوں نے اسلام دھرم کو نہ صرف اپنایا بلکہ انہوں نے ساروجنک منچوں پر اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ اسلام اپنانے کے بعد ان کا جیون پوری طرح سے بدل گیا باکسر محمد علی، مائک ٹائسن، انڈریو ٹیٹ اور اے آر رحمان جیسے کئی بڑے نام اس لسٹے میں شامل ہیں لیکن دوستو جہاں ایک طرف پچھلے کچھ دشکوں میں کئی غیر مسلم اسلام سے پرباوت ہو کر مسلمان ہو گئے تو دوسری طرف کچھ بدنصیب مسلمان ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اسلام کو چھوڑا بلکہ وہ اسلام دھرمے کے خلاف ہی آ کر کھڑے ہو گئے آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے پانچ ایسے مشہور لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو ایک دور میں پکے مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن آگے چل کر انہوں نے اسلام دھرمے کو چھوڑ دیا دوستو اسلام دھرمے کو چھوڑنے والے مشہور لوگوں کی اس لسٹ میں پہلا نام بنگلہ دیش کے مشہور کریکیٹر محمود الحسن کا آدھا ہے آپ کو بتا دیں کہ محمود الحسن کا جنم 10 دسمبر 1990 کو بنگلہ دیش میں ہوا تھا وہ سال 2008 کے انڈر رائٹنگ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے ٹیم کے حصہ تھے اس کے علاوہ آگے چل کر انہوں نے بنگلہ دیش کے نیشنل ٹیم کی کپتانی بھی کی اپنی شروعاتی کیریئر میں یوں تو محمود الحسن کا تعلق اسلام دھرمے سے تھا مگر انہوں نے اپنے کریکیٹ کیریئر کے دوران اچانک سے اسلام دھرمے کو چھوڑ کر ہندو دھرمے کو اپنا لیا جس کے بعد انہوں نے اپنا نام محمود الحسن سے بدل کر وکاس رنجن داس رکھ لیا محمود الحسن نے اچانک سے اسلام دھرمے کو کیوں چھوڑا یہ آج تک ایک راز بنا ہوا ہے دوستو اسلام چھوڑنے والے مشہور لوگوں کی اس لسٹ میں دوسرا بڑا نام وسیم رزوی کا آتا ہے وسیم رزوی ایک دور میں ہندوستان کے شیعہ وقف بورٹ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ان کے رشتے مسلم نیتہ آزم خان کے ساتھ اس دور میں بہت بہتر ہوا کرتے تھے وسیم رزوی پر ایسے بھی آروپ ہیں کہ انہوں نے شیعہ وقف بورٹ کے چیئرمین پت پر رہتے ہوئے کئی طرح کے گھوٹالے کیے ان پر شیعہ وقف بورٹ کی پروپٹی کو بیچنے کی آروپ بھی لگی ہوئی ہے حالانکہ دوستو ان دعویوں میں کتنی سچائی تھی اس کا خلاصہ آج تک نہیں ہو پایا ہے 6 دسمبر 2021 کو وسیم رزوی نے اسلام دھرمے کو تیاغ دے کر ہندو دھرمے کو اپنا لیا اس کے علاوہ انہوں نے وسیم رزوی سے بدل کر اپنا نام جیتیندر نارائن سنگھ تیاغی کر لیا حالانکہ بعد میں وسیم رزوی نے پچھتاتے ہوئے ایک ویڈیو ریلیز کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام دھرمے کو چھوڑ کر ہندو دھرمے کو اپنانے کے بعد اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا لیکن دوستو کہتے ہیں کہ دھرمے کا راستہ تو آستہ اور دل سے ہو کر جاتا ہے لیکن شاید وسیم رزوی نہیں سمجھتے اور اسی لیے وہ دھرمے میں نفع اور نقصان دیکھتے ہیں اسلام دھرمے کو چھوڑنے والے مشہور لوگوں کی اس لسٹے میں تیسرا بڑا نام آتا ہے جین ملک کا جین ملک کو آج کی دور میں کون نہیں جانتا اس کا شمار دنیا کے چند مشہور سنگرز میں ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جین ملک جو ایک زمانے میں مسلمان تھے آج شہرت اور ترقی کے نشے میں اتنا کھو چکے ہیں کہ انہوں نے حالی میں بریٹین کے ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں جی ہاں دوستو کل ملا کے کہیں تو آج کے دور میں زین ملک اسلام دھرمے کو چھوڑ کر ایک ناستک بن چکے ہیں دوستو اسلام دھرمے کو چھوڑ کر جانے والے مشہور لوگوں کی اس لسٹے میں اگلا نام تلک رتن دلشان کا آتا ہے سری لنکا کے پروے کپتان اور مہان بلے باز دلشان کو بون نہیں جانتا ان کا شمار کریکیٹ کی اتحاس کے سب سے ویس فوٹک بلے باز میں ہوتا ہے لیکن دوستو بہت ہی کم لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہے کہ آج کے دور میں بہت دھرمے سے تعلق رکھنے والے دلشان کسی دور میں پکے مسلمان ہوا کرتے تھے اپنے بچپن سے ہی دلشان کو کریکیٹ سے بہت لگاؤ تھا کہتے ہیں کہ جب دلشان نے اپنے کریکیٹ کا آغاز کیا تو ان کا نام محمد دلشان تھا لیکن بعد میں جب ان کا سیلیکشن سری لنکا کے انڈر نائنٹین ٹیم میں ہوا تو انہوں نے اپنے کوچ کے کہنے پر اسلام دھرمے کو چھوڑ کر بہت دھرمے اپنا لیا صرف اتنا ہی نہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا نام محمد دلشان سے بدل کر تلک رتن دلشان بھی کر لیا دوستو دنیاوی دولت اور اختیار کے لیے اسلام چھوڑ کر جانے والے اس لسٹ میں اگلا نام ایران کے ساشک محمد رضا شاہ پہلوی کا آتا ہے محمد رضا شاہ پہلوی نے ایران پر 1941 سے لے کر 1989 تک حکومت کی اور انہوں نے تک تک حکومت کی جب تک ایران میں اسلامی ریگولیشن نہیں آ گیا کہنے کو تو محمد رضا شاہ پہلوی کا جنب مسلم گھرانے میں ہوا لیکن اپنی ایاشی اور حکومت کے نشے میں اتنا چور ہو گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ناستک بن گئے صرف اتنا ہی نہیں ایران کے اس ناستک شاہ سک سے جب ایران کی جنتہ پریشان ہو گئی تو خود اپنے ہی بادشاہ کے خلاف آندولن کرنے لگی اور 1989 میں ایک اسلامی نیتہ آیت اللہ خمینی نے محمد رضا شاہ پہلوی کے شاسن کو اکھاڑ پھینکا دوستو دنیاوی دولت کے لیے اسلام چھوڑ کر جانے والے لوگوں کی اس لسلے میں اگلا نام آتا ہے تسلیمہ نصرین کا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ تسلیمہ نصرین کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور یہ پیشے سے ایک رائٹر ہے ایک دور میں اس کا تعلق بھی ایک مسلم گھرانے سے ہوا کرتا تھا مگر بعد میں اسلام چھوڑ کر یہ ناستک بن گئی صرف اتنا ہی نہیں اس کے بعد اس نے خود اپنے ہی دھر میں اسلام کے خلاف کئی طرح کی کتابیں لکھی اپنی دنیاوی زندگی کو سوارنے اور دولت کمانے کے چکر میں گمراہی کے راستے پر نکل پڑی دوستو اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے کے چکر میں اسلام دھر میں کو چھوڑ دیا پیسے اور دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گئے کہ اپنی آخرت بھول بیٹھے دوستو آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فلحال دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں